اسلام علیکم یوٹیوب فیملی بہت سے لوگ ہم سے شکوا کرتے ہیں کہ ہم نے آپ کو کمیٹس میں ایک ویڈیو بنانے کا کہا تھا آپ وہ ویڈیو نہیں بنا رہے تو دوستو ہم کوشش کرتے ہیں روزانہ ایک نہیں دو دو ویڈیو اپلوڈ کریں اور آپ لوگوں کی فرمائش میں کبھی لوگ کہتے ہیں ٹائلز کے حوالے سے بنائیں کبھی کسی چیز کے حوالے سے تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ سب جو بھی فرمائش کریں اس حوالے سے ویڈیو بنائیں اور کمپلیٹ جو انفرمیشن ہوتی ہے وہ آپ کو دیں تاکہ آپ کو فائدہ ہو آپ لوگ کا شکریہ ہے کہ آپ اتنا زیادہ انولمنٹ دکھاتے ہیں اور اتنا زیادہ میسجز کرتے ہیں اور اپنا فیڈ بیٹ دیتے ہیں اس سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آ رہی ہیں لیکن ایک ہمارا شکوا آپ سے ہے کہ ہمارے 60 سے 70% ایسے ویورز ہیں جنہوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو پلیس چینل کو سبسکرائب ضرور کرلیں ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں لائک ضرور ویڈیو کو کیا کریں تاکہ دوسرے تک بھی ویڈیو پہنچے اور ان کو انفرمیشن مل سکے تو دوستو RCC لینٹر کیا ہوتا ہے اور RBC لینٹر کیا ہوتا ہے اس حوالے سے مکمل تفصیل آج کی ویڈیو میں آپ کو مختصر طور پر جلد جلدی دیتے ہیں اور بتاتے ہیں اس حوالے سے ویڈیو کو سکپ مت کیجئے گا ورنہ آپ سے بہت سے اہم پوائنٹ مس ہو جائیں گے دوستو RCC لینٹر اس کو کہتے ہیں جس میں آپ سیمنٹ سریعہ بجری ریت مکس اپ کروا کے جو ہے وہ اپنا لینٹر ڈال دیں جس میں آپ صرف سریعہ استعمال کرتے ہیں سریعہ والے لینٹر کو جو ہے وہ RCC لینٹر کہا جاتا ہے RBC لینٹر کہا جاتا ہے جس میں آپ سریعہ اور ایٹے جب ایٹے آپ سریعہ کے دریانے میں رکھ کے استعمال کرتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں RBC لینٹر اس میں سے بہتر کون سا ہوتا ہے جب اب RCC لینٹر دوستو ڈالتے ہیں تو RCC لینٹر میں کچھ اس طرح سے ہوتا ہے کہ آپ جو خانہ رکھتے ہیں سریعے کا وہ رکھتے ہیں چھے بائے چھے کا سٹینڈرڈ ایک سائز ہوتا ہے یعنی کہ چھے انچ بائے چھے انچ کا آپ خانہ رکھتے ہیں اور اس میں جو ہے وہ مسالے کی بھرائی کرتے ہیں یعنی کہ جو آپ سیمنٹ بجری اور ریت کا جو مکشر بناتے ہیں کنکریٹ کا وہ اس میں بھرائی کرتے ہیں پورا جال بچھاتے ہیں چھے بائے چھے کا خانہ رکھتے ہیں اکثر جو انویسٹرز ہوتے ہیں وہ سات بائے سات اور آٹ بائے آٹ تک کا بھی رکھتے ہیں خانہ RCC لینٹر میں جو کہ غلط ہوتا ہے اتنا نہیں کرنا چاہیے آپ چھے بائے چھے نہیں چلیں سات بائے سات تک کا رکھ لیں چھے انچ بائے چھے انچ کا خانہ انف ہوتا ہے اور اس سے مضبوط لینٹر رکھتا ہے RCC روی سی لینٹر میں دوستو کیا ہوتا ہے ربیسی لینٹر میں کچھ اس طرح سے ہوتا ہے ایک فٹ بائی ایک فٹ کا جو ہے وہ خانہ رکھا جاتا ہے لینٹر ڈالتے ہوئے اور اس کے بیچ میں جو ہے وہ دو ایٹے رکھی جاتی ہیں جو ایٹے ہیں وہ رکھی جاتی ہیں اور پھر جو ہے وہ لینٹر کی بھرائی کی جاتی ہے یہ ہوتا ہے اس میں فرق اچھا اب ان دونوں کے خرچے میں کتنا فرق آ جاتا ہے اس حوالے سے کچھ دوست ہم سے پوچھیں دیکھیں آپ اگر ربیسی لینٹر ڈالتے ہیں یا رسیسی ڈالتے ہیں مقصد یہ کہ اگر آپ رسیسی لینٹر ڈالتے ہیں صرف سٹیل والا لینٹر جس کو کہتے ہیں ہم نے جیسے آپ کو ویڈیو میں بتایا تو اس میں اگر آپ سو سکیر فٹ کا خرچہ نکالیں گے ربیسی کا یعنی کہ آپ کا جو خرچہ رسیسی لینٹر میں فرص کریں آپ کا دس ہزار خرچہ آ رہا ہے تو وہی خرچہ آپ کا ربیسی میں جا کے چھ سات ہزار آئے مقصد میں آپ کو ایک مثال دے دوں ہم نے لینٹر کچھ ڈالوایا تو میں آپ کو اس وقت سے بتا دوں کہ ہم نے آر سیسی لینٹر اگر ڈالوایا پانچ مرلے گھر کا اور اس کے سکیر فٹ جو کورڈ ایریا بنتا ہے تقریباً وہ گیارہ سو سے بارہ سو سکیر فٹ بنتا ہے اب یہی لینٹر آپ اگر ربیسی میں ڈالوا رہے ہیں تو آپ کی کتنی بچہ دوگی تقریباً تقریباً دوستو سو سکیر فٹ کے اوپر سات سے آٹھ ہزار روپیا بچتا ہے تقریباً آپ کا نوے ہزار سے لے کے ایک لاکھ روپے کا خرچہ جو ہے وہ بچے گا اگر آپ آر بی سی لینٹر ڈالوایا تو ایک لاکھ روپے تک کی بچت ہوتی ہے اب اس میں سے بہتر کون سے آر سی سی لینٹر جو ہے وہ آر بی سی لینٹر سے بہتر ہوتا ہے کیوں بہتر ہوتا ہے آر سی سی لینٹر جو پیور سٹیل والا لینٹر ہوتا ہے وہ زیادہ لوڈ برداشت کرتا ہے اس کی پی اے سی سٹینٹ جو ہوتی ہے وہ زیادہ ہوتی ہے جب آپ دو دو ایٹے خانوں میں رکھتے جاتے ہیں تو لینٹر کا لوڈ ایٹومیٹکلی بڑھتا جاتا ہے اور آر بی سی لینٹر کم لوڈ برداشت کرتا ہے یہ نہیں کہ آر بی سی لینٹر نہیں ڈالنا چاہیے یا بلکل کچھ لوگ مجبور ہوتے ہیں ان کے پاس کم پیسے ہوتے ہیں وہ آر بی سی لینٹر ڈال لیتے ہیں جہاں کم بارشے ہوتے ہیں کچھ علاقوں میں تو آر بی سی لینٹر آپ ڈال سکتے ہیں لیکن بہتر آر سی سی ہوتا ہے اچھا اب اس میں دوسری چیز کیا ہوتی ہے آر بی سی جو لینٹر ہوتا ہے اس میں کریکس بہت جلدی پڑ جاتے ہیں لینٹر میں چھوٹے 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 کریکس پڑتے ہیں اب وہ کیوں پڑتے ہیں کریکس اس طرح سے پڑتے ہیں کہ جب آپ مسالے کی بھرائی کرتے ہیں اور آر بی سی لینٹر کیونکہ پاکستان میں زیادہ تر بارشی ایٹے بھی چل رہی ہیں اور آج کل سلاب کا موسم ہے خاص طور پر تو اس طرح کی ایٹے مارک ایٹ میں زیادہ آ رہی ہیں اور جو پانی کی نمی جو ہے وہ جب چھوڑتی ہیں ایٹے آر بی سی لینٹر میں تو ایک کریکس بھی آ جاتے ہیں اور ایک سیم بھی جو ہے وہ لینٹر میں اکثر شکایت ہوتی ہے کہ آ جاتی ہے وہ شش کریں آر بی سی لینٹر کے لیے اچھی ایٹے لیں تاکہ سیم نہ آئے اور کریکس نہ آئے یہ چیز جو ہے وہ ہوتی ہے اور لوڈ جو ہے وہ آر سی سی لینٹر زیادہ پرداشت کرتا ہے تو مین مین جو پوائنٹس ہیں اس کے جو فرق آتا ہے سو سکیر فٹکل ایریا پہ آر سی سی آر بی سی کا وہ تقریباً سات آٹھ ہزار روپے کا آ جاتا ہے آر سی سی لینٹر جو ہے وہ مکمل طور پر سٹیل ہی ہوتا ہے آر بی سی جو ہے وہ ایٹے رکھ کے بنا جاتا ہے اس میں چھے بائی چھے کا خانہ ہوتا ہے اس میں ایک بائی ایک فٹ کا خانہ ہوتا ہے آر بی سی لینٹر میں کریکس آ جاتے ہیں سیم درہ چھوڑ لے جاتے ہیں اور بیٹر جو ہے وہ اچھا جو ہے وہ آر سی سی لینٹر ہی ہوتا ہے کوشش کی ہے آپ کو مختصراً بتانے کی سمجھانے کی ویڈیو کو لائک ضرور کریں چینل کو سبسکرائب ضرور کر لی جائے گا اور کمنٹ سیکشن میں بتائے جے گا کہ اگلی کونسی ایسی ویڈیو بتائیں ایسی انفرمیشن آپ کو دینے کی کوشش کریں جو آپ جاننا چاہتے ہیں اب تک کے لیے اتنا ہی اللہ